اللہم صل على محمد و آمد روزہ پابندیوں کا ایک مرحلہ تھا عید آزادی کا ایک مرحلہ البتہ گناہ میں پڑھنے کی آزادی نہیں بلکہ خدا کی نعمتوں سے خوش و خرم ہونے کا جو دن روزہ محنت اور مشقت کا دور تھا عید آرام اور خوشیوں کا ایک دور انتیس کی شام بس اب آنے ہی والی ہے اور اہل ایمان کی نگاہیں آسمان پر جم کے رہ جائیں گے گویا روزہ داروں کے ساتھ ایک آسمانی رابطہ ہوا چاہتا سب اہل ایمان نگاہیں اٹھا اٹھا کر یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے لئے نیا حکم خدا کیا آیا ہے یہی وجہ ہے کہ رویت حلال کو چاند دیکھنا اس کو مستحب کہا گیا ہے اور آنکھوں سے چاند دیکھنے کی بھی بڑی تاقید آئی ہے آنکھوں سے چاند دیکھنا اس کی بڑی تاقید ہے کیونکہ ایک انتہائی لطیف ایک نفسیاتی لمحہ ہے انتہائی لطیف یہ بات نہ تو کسی کیلنڈر کے ذریعے حاصل ہوتی ہے نہ کسی ٹی وی اعلان کے ذریعے حاصل ہوتی ہے نہ کسی مشینی ذریعے سے حاصل ہوتی ہے بلکہ آسمان پر چاند کو دیکھنے کی تجربے سے مومن کے دل سے فوری طور پر کچھ دعائیں ابلنے لگتی اور وہ دعائیں پڑھتا ہے باقاعدہ جو نئے چاند کی جو دعا ہے وہ بھی اس رات کو آپ کوشش کر کے جو شب عید آئے گی اس میں لازمی آپ پڑھئے گا تو کہ پروردگار تو اس چاند کو ہمارے اوپر امن و ایمان اور سلامتی و اسلام کے ساتھ نکالیں اور چاند دیکھتے ہی انسان جو ہے وہ خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اگر کبھی ایسا موقع آئے کہ آپ کو مطلع صاف ہو اور چاند کا نظر آنا ممکن ہو اگرچہ بہت باریک چاند ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کی طرف مطمئن ہو تو یہ اعتراف بھی زبان سے نکل ہی جاتا ہے کہ جو میرا خالق ہے وہی چاند کا خالق ہے اور دونوں حکم خدا کے بندے ہیں دونوں اپنا اپنا فریضہ جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں چاند دیکھیں اس بات کی علامت ہے کہا جاتا ہے کہ چاند شروع میں حلال کی طرح سے ہوتا ہے کتنا باریک اور اس کے بعد بڑھتے 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 چودویں کا چاند ہو جاتا ہے تو پروردگار جس طریقے سے ہمارے آمال ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھے انتہائی ناقص آمال تھے اس بات کا بھی اس کے اندر ایک اشارہ ملتا ہے کہ انسان کے انتہائی ناقص اور کم آمال کو بڑھا کر خدا اتنا زیادہ کر دے گا اور اس کے بعد جو آخری دنوں میں جب چاند گھٹنا شروع ہوتا ہے تو گویا اس کے تمام گناہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے یہاں تک کہ بلکل ختم ہو جاتی ہیں اور ماہ رمضان مکمل طور پر اس انداز سے اس کا گزر جاتا ہے کہ اس کے آخری دن اس کے پاس اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا اللہ مصلح اللہ مکمل جس طریقے سے چاند حیلال سے بدر کامل کی طرف چلا جاتا ہے اتنا باریک تھا اس کو بڑھا کر اتنا بڑھا کر دیا گیا اسی طرح سے ہمارے ناقص آمال کو بڑھا کر خدا ایک ویلیو والے آمال اور ایک وزنی آمال کے اندر تبدیل کر دے گا البتہ بہت سا زاکیر حضرات ہمارے مختلف مجالس میں اس میں ایک نقطہ بھی بیان کرتے ہیں کہ چاند کی جو ابتدائی تین مرحلیں اس کے اندر ظلمت اور تاریکی پائی جاتی ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ تین مرحلوں کے اندر ظلمت اور تاریکی ہے اور جب چاند چودوی کا چاند ہوتا ہے یعنی پوری اپنے جوبن پر آتا ہے اور چودہ کا عدد اس کے اندر آجاتا ہے تو اس کے اندر تاریکی اور ظلمت کا نام و نشان باقی نہیں رہتا اچھا اب اس میں ایک بات اور بیان کر دی جائے جیسے کہ اکثر فلسفی اور مفکر حضرات بھی ایک بات کہتے ہیں جیسے جبران خلیل جبران کہا کرتا تھا اکثر لوگ اس سے جب آٹوگراف لینے آتے تھے اور ان کی بردرے ہوتی تھی تھی کہتے تھے کہ ہمیں کوئی آٹوگراف دیں تو وہ اس پر جملہ لکھا کرتا تھا کہ آج تم اتنے برس کے ہو گئے یعنی تم نے سورج کے گرد اتنے چکر مکمل کر لی لیکن کیا کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ جاند نے تمہارے گرد کتنے چکر مکمل کی یعنی کبھی کا بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنی ذات کے مطالف سوچتے ہیں اور بہت سارے ایسے چیزیں بھی ہیں اور ایسے افراد بھی ہیں جو آپ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے سہولیات مہیا کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر میں عزیز و اقارب و رشتدار تو انسان فقط اپنے اندر ہی علچ کے نہ رہ جائے جو اس کے لیے محنتیں کرتے ہیں ان کو بھی دعاوں کے اندر اس کو یاد رکھنا چاہیے اچھا اب آ جائیے اس کے بعد رویتِ حلال سپیلنگ میں تھوڑی سی اس میں گھر بڑھے لیکن چلیں بہرحال اس اب یہ جو چاند کا مسئلہ کچھ دنوں بعد پیش آنے والا اس رات میں جو شبعید ہوگی آپ کو دو مسئلے یاد رکھنے یہ بہت لازمی بات پہلا تو چیز یہ ہے کہ دیکھیں جس سے چاند ثابت ہوتا ہے کہ انسان یا تو خود چاند دیکھیں خود چاند دیکھ رہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں پھر تو کوئی شک و شوبے والا معاملہ بھی نہیں ہوتا اگر خود چاند آپ نہیں دیکھ رہی ہیں اور کسی اور ذریعے سے آپ کو اطلاع مل رہی ہے تو پھر آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ چاند دیکھا گیا ہے اور آج شبعید ہے اور کل روز عید ہے جس دن روزہ رکھنا حرام آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ چاند ہو گیا ہے اگر آپ کو شک ہے یا آپ کو ذن ہے یعنی آپ کا نائنٹی پرسنٹ نائنٹی تھری پرسنٹ نائنٹی فائف پرسنٹ بھی ہے کہ چاند ہو گیا ہے ہر آدمی کہہ رہا ہے چاند ہو گیا ہے لیکن یہ کہ آپ کو اتمنان نہیں ہو رہا ہے تو آپ کے لئے اگلے دن روزہ رکھنا ہی واجب رہے گا یہ بات یاد رکھ لیجئے چاہے خوب آپ کے پاس ایس ایم ایس آ رہے ہیں ہوں چاند کے حوالے سے خوب آپ کے پاس آ رہے ہیں ایت کی مبارک بادی کے پروگرام کے ایس ایم ایس اور ٹی وی کے اوپر پروگرام بھی شروع ہو جائیں اس سلسلے میں لیکن آپ کو اپنے ذاتی یقین اور اتمنان کو دیکھنا اپنے ذاتی یقین اور اتمنان کو آپ کو دیکھنا ہے اگر آپ کو شک رہتا ہے یا آپ کو ذن رہتا ہے آپ کو یقین اور اتمنان نہیں ہو رہا ہے کسی بھی وجہ سے تو آپ کے لئے روزہ ہی رکھنا پڑے گا ہاں البتہ اگر اگر اگلے دن آپ کو یقینی ذرائع سے اطلاع مل جائے کہ نہیں آج روزہ عید ہی ہے تو اس وقت خود بخود آپ کا روزہ ختم ہو جائے گا اور کیونکہ عید کے دن پھر آپ کو اپنی نیت ختم کرنا پڑے گی اور روزہ کیونکہ عید کے دن نہیں رکھا جا سکتا لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ کو یقین ہو جائے گا تو آپ کے لئے عید مانانا واجب ہو اور اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے تو آپ کی شرعی ذرائعی روزہ ہی رکھنا ہے اور آپ کو کسی کی پرواہ بھی نہیں کرنی اس سلسلے میں حکم خودہ کی پرواہ کرنی کیونکہ آپ کو یقین اور اطمنان اگر نہیں ہو رہا ہے تو آپ کی ذرائعی روزہ رکھنا ہی قرار پائے گی یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا دیکھیں عید ایک اسلامی حکم عید اسلامی حکم ہے یہ سوائیں کھا کر اتحاد کے مظاہرے کا واحد دن نہیں جیسے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں بھئی اور مذاق اڑائے جاتا ہے کہ جناب عید تو ایک ہی دن انہوں نے ہونی چاہیے کہ سب مل کر ایک ساتھ وہی میں نے کہا کہ یہ تہوار یا دنوں کی طرح سے نہیں ہے کہ عید کا جو مسئلہ ہے اور روزوں کا جو مسئلہ ہے یہ اسلامی احکام اس میں تین سو چونسٹھ دن یا اسلامی لحاظ سے باقی جو آپ کو دن ساڑھے تین سو دن تقریباً ملتے ہیں اس میں آپ خوب اتحاد کا مظاہرہ کریں کہ فقط عید کے دن ہی سارا اتحاد جو ہے اکثر افراد اسی دن صرف جو ہے اتحاد کا مظہر عید کے دن کو قرار دیتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ اسلام کے اندر نہیں ابھی کچھ مسائل آگے چل کر آپ کے سامنے آئیں گی تو اس دن ہر شخص کو اپنی مسئولیت دیکھنی یا تو وہ خود چاند دیکھے یا اس کو کسی بھی یقینی ذریعے سے اس بات کی اطلاع مل جائے کہ چاند ہو گیا ہے یا دو عادل گواہ اس کو کہیں اچھا عادل کی تعریف دماغ میں رہنی چاہیئے جو مختصر تعریف ہے کہ جو حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو اور تمام واجبات پر عمل کرتا ہو وہ عادل شخص اس کو عادل کہا جائے گا تو اگر دو عادل افراد گواہی دے دیں دیکھئے عادل افراد خبر نہ نہیں گواہی دیں کہ ہم نے خود چاند دیکھا ہے تو چاہے آپ کو یقین آئے یا نہ آئے آپ کو اگلے دن عید منانا ہی واجب اگر دو عادل گواہ آ کر آپ کو کہیں کہ ہم نے خود چاند دیکھا ہے دو عادل گواہ یہ نہ کہیں دو عادل گواہ انہیں کہا کہ بھئی چاند ہو گیا ہے یا یہ کہا کہ مثلا اعلان ہو گیا ہے ٹی وی پر کہ چاند ہو گیا ہے آپ نے کہا بھئی دو عادل گواہ بتا نہیں عادل گواہ خبر دے رہے ہیں یہ شہادت نہیں دے رہے ہیں کہ ہم نے چاند کو دیکھا ہے تو دو عادل گواہ اگر آپ کو اگر گواہی دیں کہ ہم نے خود چاند دیکھا ہے شہادت دیں تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کے لئے اگلے دن عید منانا واجب ہوگا اگر وہ صرف خبر دے رہے ہیں آپ کو تو خبر کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ احتمال صدق و قذب موجود ہوتا ہے وہ سچی بھی ہو سکتی ہے جھوٹی بھی ہو سکتی ہے انہیں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے بعد میں پتا چلا کہ انہیں کچھ اور سنا تھا کیونکہ اپنی آنکھوں سے انہوں نے نہیں دیکھا تھا تو وہ اگر صرف خبر دے رہے ہیں تو پھر ان کی بات کو اس انداز سے نہیں مانا جائے گا سوائے اس کے کہ یقین آپ کو حاصل ہو جائے اور اگر دو عادل گواہی دے دیں تو چاہے آپ کو یقین آئے یا نہ آئے آپ کو ان کی بات ماننا واجب اسی طرح سے ٹی وی اور ریڈیو پر اناؤنسرز جو آ کر اعلانات کرتے ہیں یا مثلا رویت حلال کمیٹی ہے تو رمضان کے چاند کا اعلان کرتی ہے کسی بھی ملک میں یا عید کے چاند کا اعلان کرتی ہے یا مثلا چند لڑکوں کا موٹر سائیکلوں میں بیٹھ کر کسی خبر کو نشر کرتے پھر نہ یہ سب خبر ہیں یہ شہادتیں نہیں سوائے اس کے کہ آپ کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ چاند ہو گیا ایسا یقین جو مفیدے جن جس کو شیعہ کہا جاتا ہے شین یہ علی فین خبر ایسی شایعہ ہو جائے کہ جو مفید علم جس کے الگ ایک تفصیل ہے بہرحال کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ چاند ہو گیا تو پھر اس کے مطابق عمل ہوگا ورنہ کسی بھی طرح کے اعلانات کا لڑکوں کے خبر کا نشر ہوتے پھر نہ اور یا ٹی وی ریڈیو پر ایناؤنسر کا آ کر کسی چیز کو کہنا سوائے اس کے کہ وہ دکھا رہے ہوں کہ ہاں چاند ہو گیا اور آپ کو یقین ہو جائے چاند کی تصویر بھی آ رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت سی اس طرح کی چیزیں جو ہیں جس سے قرینے پائے جاتے ہیں جس سے آپ کو اتمنان اور یقین ہو جائے کہ چاند ہو گئے تو تو آپ بات مانیں گے ورنہ کہ شک یا زن کی حد تک بات رہتی ہے تو آپ کو اگلے دن روزہ ہی رکھنا پڑے گا اور عید اگلے دن نہیں منا سکتا یعنی چاند کے مسئلے میں ہمیشہ یقین اور اتمنان کا مسئلہ دیکھا جائے گا اور شک اور زن کو بالکل نہیں دیکھا جائے گا اور یقین لا یدخلا فیہ شک ہی ہونا چاہیے اور ایک بات اور دماغ میں رہے کہ اگر آپ کو یہ کوئی سا بھی یقین حاصل ہو گیا مثلا آپ کو یقین حاصل ہو گیا کہ چاند ہو گیا تو دوسروں کو اپنے یقین پر مجبور کرنا یہ آپ کے لئے جائز نہیں ہاں بتا سکتی ہیں کہ بھئی میرے پاس یہ خبر ہے یہ آثنٹک ذریعہ ہے یہ سورس ہے وہ بتا سکتی ہیں لیکن کسی کو اپنے یقین پر مجبور کرنا کہ آپ کو یقین آ گیا ہے لہٰذا اب ہر شخص کو یہ یقین حاصل ہو جانا چاہیے یہ آپ کی شرعہ ذمہ داری نہیں اب اس کے آگے چل کر ویسے میں مسئلیں بھی بیان کروں گا اپنے یقین پر دوسروں کو مجبور نہیں کیا جا سکتا اسی طریقے سے اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے اور کسی اور کو یقین ہو گیا ہے تو اپنی بے یقینی کی قیفیت کو اس پر تھوپنے کی ضرورت نہیں دونوں مسئلوں کے اندر لوگ افرات و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے یقین اور اتمنان کو یا اپنی بے یقینی کو دوسروں کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کی الگ شرعہ مسئولیت ہوگی دوسروں کی الگ ہے آپ کی یقین کی اتمنان کی قیفیت الگ ہوگی دوسروں کی الگ ہوگی ہو سکتا ہے ایک گھر میں کئی افراد کو اتمنان ہو جائے مثلا رویت احلیال کمیٹی کے اعلان پر ہی ان کو اتمنان اور یقین ہو جائے مثلا کوئی اور ذریعہ ان کے پاس ہو ان کا کوئی دوست احباب میں سے ایسے کوئی ہو جو ان کے نزدی قابل اعتبار ہو ان کو اس پر یقین اور اتمنان ہو جائے تو وہ اگلے دن عید منائیں گے لیکن آپ کو کیوں کہ نہیں پتا ان کے متعلق وہ کس کے ثرون کو اطلاع ملی ہے اور آپ کو ان کی اشخاص کے اوپر اعتماد نہیں ہے لہٰذا آپ اگلے دن روزہ ہی رکھیں گے اگر ایسی بے یقینی کی یا شک کی یا ذن کی کیفیت ہوتی تو یہ تمام چیزیں دماغ میں رہنی چاہیں اکثر لوگ آپ سے کہیں گے بھئی عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے تم کیسے روزہ رکھے ہو تو عید کے دن روزہ رکھنا اس وقت حرام ہوتا ہے جب یقین ہو جائے کہ آج روزہ عید کیونکہ آپ کو یقین نہیں ہے تو اس کو پھر آخر رمضان ہی سمجھا جائے گا اور اس دن روزہ ہی رکھنا پڑے گا یہ باجب ہے آپ کے لئے ہاں اگر کسی وقت پھر دن میں کبھی اطلاع آ جاتی کہ ابھی تک آپ شک کی حالت میں تھی یزوان کی حالت میں تھی اب یقینی ذرائع سے عید کے دن دس بجے گیارہ بجے بارہ بجے ایک بجے کبھی بھی آپ کے پاس اطلاع آ جائے تو پھر آپ کو روزہ کو فوراں ختم کر دینا ہے اور اس کے بعد اس دن کو روزہ عید کی طرح سے جو ہے وہ گزارنا ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے فائدہ ہوگا کہ آپ گناہگار نہیں ہوں گناہگار کیونکہ اگر آپ کی شرعی ذمہ داری اس دن روزہ رکھنا تھی کیونکہ آپ شک کی حالت میں تھی کہ پتہ نہیں آج چاند ہوا یا نہیں ہوا کچھ لوگ کہہ رہے ہو گیا کچھ لوگ کہہ رہے نہیں ہوا آپ کی شرعی ذمہ داری روزہ رکھنا تھی اور آپ اس وجہ سے آپ نے روزہ نہیں رکھا تو یہ خود ایک حرام اور گناہ ہو جائے گی ہاں البتہ اگر یقینی کیفیت بعد میں پیدا ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ روزے کو توڑ دیں گے تو آپ کو جو یقین جو ہوگا چاہیے یقین خود بخود آپ کو حاصل ہو جائے خواہ کسی قرینہ علمی کے ذریعے آپ کو حاصل ہو کوئی سائنسی ذریعہ بھی سلسلے میں ہو سکتا کیونکہ دیکھئے اس میں ایک اور بھی بات یاد رہے آج کل سائنس 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 کا بڑا چرچہ ہو گیا بھئی سائنس کے ذریعے جب ہر چیز پتہ چل جاتی ہے سائنس کی کیونکہ برت آف دی مون میں جتنی بھی آبزرویٹریز ہیں اس وقت جو رسد گاہیں ہیں ان سب کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے اختلافات پائے جاتے ہیں وہ خود بھی سائنس خود بھی ایک نکتے کے پر مرتقز نہیں کتنی ویب سائٹس ہیں اس کے پر آپ دیکھیں الگ الگ طرح کی باتیں اور اعلانات ہوتے ہیں خود سائنس کے اندر بھی اختلافات موجود ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مزاق وڑا جاتا ہے کہ اسلامی کے اندر اور مجتہدین کو سب سے زیادہ مازاللہ گالیاں اور برا بھلا کہا جانا یا ان کا مزاق وڑا جانا اسی انہی دنوں میں ہوتا ہے اور اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ شیطان آجازاد ہو گیا اس کا سب سے پہلا حملہ مرجعیت کے اوپر ہوتا ہے مجتہدین کے اوپر ہوتا ہے لوگوں کو وسوسے ڈالتا ہے ان کے مطالب تو بہرحال جیسے آخر سستانی سے ایک دفعہ پوچھا بھی تھا کسی نے سوالات میں کہا کہ جناب ہمارے علاقے میں کچھ ایسے افراد ہیں جو بہترین مسائل بھی جانتے ہیں وہ سائنس کو بھی بہت زیادہ جانتے ہیں تمام چیزوں سے واقف ہیں ہر طرح کی دینی چیزوں سے بھی واقف ہیں اور سائنسی چیزوں سے بھی واقف ہیں چاند کے سلسلے میں تو کیا بہتر نہیں کہ ان کی کمیٹی بنا دی جائے کیونکہ تمام چیزیں اوبزرف کرے اس کے مطابق اعلان کرے تو آخر سستانی نے کہا کہ تجویز آپ کی اچھی ہے لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں وہی طریقے کا آ رہے ہیں سارے کہ انسان یا تو خود چاند دیکھے یا کچھ کے کہنے سے کوئی یقین اور اتمنان ہو جائے وہ جو اسلام نے اصول بتائے ہیں تو اس میں ایسا نہیں کہ سائنس کے ہاتھوں میں گویا کیونکہ سائنس میں خود بہت سارے اختلافات ہیں تو پہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو دماغ میں رکھنا چاہیے ایک بات اور کہ حاکم شرعہ کے حکم سے بھی چاند ثابت ہوتا ہے یا نہیں اس میں علماء میں ایک اختلاف آقا خوئی اور آقا سستانی فرماتے ہیں کہ حاکم شرعہ کے حکم سے چاند ثابت نہیں ہوتا ہے اور امام خمینی اور آیت اللہ خامنہ ہی فرماتے تھے کہ حاکم شرعہ کے حکم سے بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے تو ایران کے اندر دیکھئے بھی میں آپ کو بتاؤں گا تفصیل ابھی آگے چل کر آئے گی کہ ایران کے اندر جو اعلان ہوتا ہے وہ اگر ایک شہر میں چاند دیکھا گیا ہے تو اس کو پورے ایران کے اوپر اس کا حاکم شرعہ اطلاق کر دیتا ہے اور ایک حکم جاری کر دیتے ہیں عام طور پر یا آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ انہوں نے حکم جاری زیادہ تر ایران میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ حکم جاری ہو جاتا ہے حاکم شرعہ کی طرف سے جو پورے ایران پر نافذ ہو جاتا ہے ورنہ ایک شہر میں اگر چاند دیکھا گیا ہے تو دوسرے شہر والوں کے لیے اس وقت ثابت ہوتا ہے کہ جب وہ ان کا افق ایک ہو یا وہ قریب الافق ہو ابھی اس کی تفصیل آگے چل کر آئے گی تو ایران کے سب شہروں کا افق ایک تو نہیں وہ اس کی تفصیل بھی آگیا ہے گی بہت سے ستفتات میں آپ کو پڑھ کر سناوں گا تو پھر پورا ایران کیسے عید منا لیتا ہے وہ حاکم شرعہ کے حکم سے ہوتا ہے لیکن حاکم شرعہ کا جو حکم ہے وعیت اللہ خامنائی اور امام فومینی کے فتوے کے تحت وہ ثابت ہوتا ہے اور اس کا اطلاق آپ کے اوپر نہیں ہوتا یا تو یہ کہ حاکم شرعہ حکم جاری کرے کہ نہیں اس کا اطلاق پاکستان پر بھی ہوتا ہے اس کا اطلاق مثلا افغانستان پر بھی ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے حکم میں اس بات کو منشن کرے گا لیکن اگر منشن نہیں کیا ہے انہوں نے تو پھر ایران ہی کے لیے فقط اس کا اطلاق رہے گا آپ لوگ یہاں رہنے کے باوجود بھی عید نہیں منا سکتے سوائے اس کے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جس جگہ چاند دیکھا گیا ہے اس کا افق اور کاراچی کا افق مثلا نہیں کی جو کہ عام طور پر آپ کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ آپ کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ایران میں کس شہر میں نظر آیا تھا تو یہاں پر رہنے کے باوجود بھی آقا اس اسطانی آیت اللہ خوئی کے مقلدین آیت اللہ خوئی کے حوالے سے تو چلیں ایک اور بات آ جائے گی کہ ان کا نظریہ تھوڑا سا علاق ہے لیکن بہرحال حاکم شرعہ کے حکم سے چاند ثابت نہیں ہوتا ان کے فتوے میں تو وہاں سے اگر کوئی اطلاع آ بھی جائے کہ ایران میں چاند دیکھا گیا ہے تب بھی آپ سے حاکم شرعہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے یہاں پر عید نہیں مانا سکتے سوائے اس کے کہ وہ پاکستان پر بھی اس حکم کا اطلاق کر دیں جو کہ ہوتا نہیں ہے عام طور پر تو بہرحال یہ بہت ساری سلسلے میں غلط فہمیاں ہیں جو کہ آپ کو شبعید پیش آئیں گے اس کے بعد پھر ایک مسئلہ آتا ہے اور وہ ہے جس کو وحدت افق کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے شہر میں چاند ثابت ہو گیا ہے تو وہ تمام شہر جن کا افق ایک ہے یا جو قریب الافق ہیں وہاں پر بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے پہلے میں بھی سمجھاتا ہوں کہ کیا ہے آقا سیستانی امام خمینی اور آیت اللہ خامن ای یہ تینوں افراد یہ بات کہتے ہیں کہ جو وحدت افق والا مسئلہ ہے ہم اس کے قائل آقا سیستانی بھی اس کے قائل ہیں آقا خامن ای بھی اس کے قائل ہیں امام خمینی بھی اس کے قائل تھے کہ افق ایک ہونا چاہیے تو پھر آپ کے نزدیک بھی چاند ثابت ہو جائے گا اگر کسی شہر میں چاند ثابت ہو اور اس کا افق اور آپ کا افق ایک ہی یا دونوں قریب الافق ہیں یعنی قریب قریب واقع ہیں ہاں ابھی میں ابھی تفصیل سنتے جائے کہ وحدت افق سے کیا مراد تو یہ تین مجتہدین یہ بات کہتے ہیں اور آقا خوئی بس یہاں پر اختلاف کرتے تھے آقا خوئی فرماتے تھے کہ نہیں میں افق کا قائل نہیں بلکہ وہ چاند کے معاملے میں پوری دنیا کی ایک ثانیت کے قائل تھے جو آگے چل کر مسئلہ ان کا آئے گا ابھی ہم صرف افق کو ڈسکس کر رہے ہیں آقا سیستانی ایک شرط اور بھی لگاتے ہیں کہ اگر کسی شہر کا کسی شہر میں چاند دیکھا گیا ہے اور اس کا افق اور آپ کا افق ایک ہی ہو بس شرط ہے کہ یعنی آپ کے نزدیک بھی اس وقت چاند ثابت ہوگا اگر ایک شہر میں چاند نظر آ گیا ہے اور آپ کے شہر میں نظر نہیں آیا ہے تو یہ اس وقت آپ کے نزدیک چاند ثابت ہوگا جب خط عرضی کے ادبار سے وہ شہر آپ سے زیادہ فاصلے پر نہ ہوگا یہ بڑا مشکل ہوگیا یا ساری جوگریفی جو ہے وہ آپ کو سکانی پڑے گی لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ آپ نے دیکھا ہوا گلوب پہ اگر دنیا کا نقشہ گلوب جو ہوتا ہے اس پر آپ نے دیکھا ہوا کچھ لائنیں جو ہیں وہ مشرق سے مغرب کی طرف یا مغرب سے مشرق کی طرف جاتی ہے آپ کو نظر آئیں گے یہ عرضے والد اس کو کہا جاتا ہے یا لیٹیٹیوڈ اور کچھ جو ہے وہ شمالا جنوبا کچھ چلتی ہیں لائنیں آپ نے دیکھا ہوا گلوب پہ شمال سے جنوب کی جانب یا جنوب سے شمال کی طرف جو لائنیں کھچی ہوئے ہوتی ہیں اس کو لانگیٹیوڈ کہا جاتا ہے یا طولولولد جس کو کہتے ہیں اب یہی مجھے ایک بڑا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پر کیونکہ زیادہ تر افراد کوئی بات سمجھ آئے گی نہیں اور جب وہ پڑھائی جاتی ہے چیز چھوٹی کلاسز میں ہم اس کو سمجھتے نہیں اور صرف رٹے وغیرہ مارے ہوئے ہوتے ہیں سو جیسے آپ یہاں پر میں ظاہر جیوگریفی کی تو کوئی کلاس نہیں لے رہا آپ کی لیکن بس امام خمین آیت اللہ سیستانی کا یہ فتوہ یاد رکھ لیجئے کہ بشارت ہے کہ وہ شہر جو ہے آپ سے خطی اعتبار سے خط عرضی کے اعتبار سے یعنی لیٹیٹیوٹ کے اعتبار سے وہ زیادہ فاصلے پر نہ ہو اگر بہت زیادہ فاصلے پر آٹھ سو کلومیٹر دور ہے آپ سے ہزار کلومیٹر دور ہے یہ خط عرضی کے اعتبار سے بہت زیادہ اس کا فاصلہ ہو جائے گا تو پھر وہ وہاں کا چاند آپ کے لیے ثابت نہیں ہوگا اچھا کچھ مسائل میں طولے بلد کا خیال کیا جاتا ہے کچھ میں عرض بلد کا خیال کیا جاتا ہے بس یہ میں صرف بات کر کے آگے بڑھ جاؤں گا تاکہ بس ایک لحاظ سے آپ کے نوٹس کے اندر آجائے باقی سمجھنا سمجھانا تو آپ کو بڑا مشکل ہو جائے گا اس وقت یہ کہ بہت سے مسائل کے اندر طولے بلد کے اعتبار سے 880 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اب اس کو چھوڑیے فیلال تو افق کی تعریف یہ ہے کہ اگر پہلے شہر میں چاند دکھائی دے جائے تو دوسرے شہر میں بھی چاند نظر آنا چاہیے بشرتے کے درمیان میں کوئی رکاوٹ مثلا بادل نہ ہو اگر بادل نہ ہوتے تو ہمیں چاند دکھائی دے جاتا یا کوئی اور رکاوٹ کی وجہ سے آپ کو چاند دکھائی نہیں دے رہا ہے لیکن اگر ہم ان رکاوٹوں کو ہٹا دے تو چاند نظر آ جائے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا افق اس شہر کا افق اور آپ کے شہر کا افق ایک ہی تو یہ ایک اس کے اندر بات یاد رہنے اب یہ اسی وقت ہوگا جب دوسرا شہر آپ کے مغرب میں ہوگا اچھا آپ کو اطلاع آ بھی گئی کہ کسی جگہ پر چاند ہو گیا ہے مثلا اطلاع آ گئی کہ لاہور میں چاند ہو گیا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا افق اور کراچی کا افق ایک ہے یا نہیں اگر آپ کو نہیں پتا کہ افق ان کا ایک ہے یا نہیں تو لاہور کی اطلاع آنے پر بھی چاہے رویت اعلال کمیٹری ٹی وی پر آکا اعلان کر دی گئی کہ ہمیں پشاور میں چاند نظر آ گیا ہے مثلا ان کو جو ہے وہ لاہور میں چاند نظر آ گیا ہے اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کراچی اور لاہور کا افق ایک ہے یا نہیں یا کاراچی اور پشاور کا افق ایک ہے یا نہیں تو پھر آپ جو ہے اس دنید نہیں منا سکتے چاہے ٹی وی برف اسی وقت تو آشی اور اوریانی کے پروگرام تو ظاہر فوراں چلنا شروع ہو جائیں گے اور موسیقی کی بھرمار شروع ہو جائے گی اور لگے گا ایسا گیمہ گیمی کے بس اب تو عید ہوگی آپ کے لئے نہیں ہوگی ہاں ابھی وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی میں ذرا اس کو پورا سمیٹ دوں تو پھر آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آپ کو خود کتنا فیصلہ کر سیکنگی اس کے اندر بس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ دیکھیں خود تو فیصلہ کرنا اتنی جلدی اتنا کم وقت کے اندر میں چاند کے مسئلے آپ کو سمجھا بھی نہیں سکتا اب مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کو برحال علمہ ہی سے رجوع کرنا پڑے گا جو چاند کے مسائل کو سمجھتے ہیں لیکن جو اس میں تھوڑی بہت غلط فہم ہے جس میں آپ کوئی دھوکے کا شکار نہ ہو جائے وہ میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں مثلا ہو سکتا ہے کوئی کہہ دیں گے بھئی لاہور میں ہو گیا چاند اور ٹی وی پہ مثلا اعلانات بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہے گی اس کا افق اور آپ کا افق ایک ہے یعنی اگر آپ کو اطلاع نہیں ملتی اس کی تو پھر آپ عید نہیں منا سکتی اور آپ کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا چاہے سب کے سب لوگ سوائے اس کے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ چاند ہو گیا ہے آپ کے شہر میں تو پھر ایک الگ بات ہوگی یا اس کے افق کے ایک ہونے کا یا قریب الافق ہونے کا آپ کو یقین ہو جائے تو ایک تو دماغ میں یہ رہنا چاہیے کہ بہرحال حاکم شرعہ ایران کے حوالے سے بہت سی نیوز آتی ہیں اور فوراں لوگ اس کے پر عمل شروع کر دیتے ہیں تو خود ایران میں حاکم شرعہ کے حکم سے ہوتا ہے یہ مسئلہ لیکن آقاستانی حاکم شرعہ کے حکم کو نہیں مانتے تو ان کے مقلدی نسلحات سے نہیں عید منا سکتے دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو آگر رہبر وغیرہ کے مقلد بھی ہوتے تو وہ ایران کے لئے حکم جاری کرتے ہیں پاکستان یا افغانستان یا انڈیا وغیرہ کے لئے بعض اوقات نہیں ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو اس کی وہ الک سے بھی اس کو منشن کریں گے لیکن اگر آپ کو یہ بات پتا نہیں چلتی تو فقط ٹی وی یا ڈش کے اوپر یہ دیکھ کر کہ انہوں نے پیغام عید جاری کر دیا ہے اور آپ بھی یہاں پہ عید منانے لگیں تو یہ آپ کی شرعہ زمداری پوری نہیں ہوگی اور آپ کے لئے اس دن عید منانا جائز نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ وہاں پر جس علاقے میں چاند دیکھا گیا ہے وہاں کا افق اور کراچی کا افق ایک ہی تب ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا اچھا اب اس کے بعد دوسرا جو نظریہ تھا جو آقا خوئی کا تھا آقا خوئی کا نظریہ یہ تھا کہ چاند کے سلسلے میں آقا خوئی پوری دنیا کی اکسانیت کے قائل تھے بس وہ کہتے تھے ایک شرط ہونی چاہیے کہ رات مشترک ہونی چاہیے جو افراد آقا خوئی کی تقلید پر اب بھی باقی ہیں چاہے وہ آقا سستانی کی تقلید میں آنے کے بعد باقی ہیں ان پر آقا خوئی کے ہی مسائل کے اوپر عمل کرنا واجب ہے اور ابھی تک اہل خبرہ کی ایک غالب تعداد اب تک یہ بات نہیں کہہ رہی کہ آقا خوئی کے علم سے آقا سستانی کا علم بڑھ گیا یقینی ذریعے سے کوئی اطلاع نہیں تو برحال اس حالت میں آقا خوئی کی تقلید کے اعتبار سے ہی ان کو مسائل پر عمل کرنا پڑے گا اس مسئلے میں کیونکہ آقا سستانی کا ایک اختلاف ہے وہ افق کے قائل ہیں جبکہ آقا خوئی پوری دنیا کی اکسانیت کے قائل تو وہ افراد جو پہلے آقا خوئی کی تقلید کر چکے ہیں ان کے انتقال کے بعد آقا سستانی کی تقلید میں گئے ہیں انہیں آقا خوئی کے مسائل ہی کے اوپر عمل کرنا ضروری اور ایسے گھروں کے اندر بہت سارے افراد پائے جاتے ہیں آپ آقا سستانی کی تقلید میں کیونکہ آپ نے ان کے انتقال کے بعد مثلا تقلید کرنا شروع کی تھی لیکن وہ لوگ تو پہلے سے ان کی تقلید میں تو وہ آقا خوئی کے مسئلے پر عمل کریں گے اور بہت سے حالات میں زیادہ تر کیونکہ آپ کوئی پوری دنیا کی اکسانیت کے قائل دے کہیں نہ کہیں سے پوری دنیا میں یقینی ذرائع سے اطلاع آ جاتی ہے تو زیادہ تر ان کی عید ہو سکتا ہے کہ آپ سے ایک دن پہلے ہو جائے تو کوئی شخص ایک گھر میں عید مانائے گا کوئی روزہ رکھے گا اور یہی اسلام کا ایک صحیح لطف آپ کو از دین آئے گا کہ اپنے اپنے سب شہری ذمہ داری کو پر عمل کر رہے ہیں آقا کوئی فرماتے تھے کہ اگر کسی شہر میں چاند ثابت ہو جائے تو دوسرے شہروں کے لیے بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے خود بخود خواہ وہ شہر دور ہو یا نزدیک چاہے ان کا افق ایک ہو یا نہ ہو ثابت ہو جاتا ہے بس ایک شرط ہے کہ رات مشترک ہونے چاہیے چاہے آپ کے ہاں رات کا آخر حصہ چل رہا ہوں وہاں ابتدائی حصہ چل رہا ہوں چاہے آپ کے ہاں رات کا ابتدائی حصہ چل رہا ہوں اور وہاں پر بالکل آخر حصہ چل رہا ہوں تھوڑی سی دیر بھی اگر رات مشترک ہے اور وہاں سے اطلاع آپ کے پاس آتی ہے تو آپ کے لیے چاند ثابت ہو جاتا ہے آقا کوئی اس میں اکیلے نہیں تھے جو اور بھی جو اس نظریہ کے حامل مشتہدین گزرے مثلا آیت اللہ محسین اللہ حکیم اسی نظریہ کے حامل تھی یہ پوری دنیا کی اکسانیت کے قائل تھی اسی طریقہ سے مثلا آیت اللہ باقر الصدر آیت اللہ باقر الصدر پوری دنیا کی اکسانیت کے قائل تھے چاند کے معاملے میں وہی نظریہ تھا جو آقا خوئی کا آیت اللہ فازیل الانکرانی پہلے تو افق کے قائل تھے آخری زمانے میں انتقال سے چند سال پہلے انہوں نے مسئلے کو تبدیل کر دیا تھا اور وہی والا نظریہ ہو گیا تھا ان کا جو آقا خوئی کا یعنی پوری دنیا کی اکسانیت کے قائل انہوں نے بھی فتوہ بدل دیا اور آقا خوئی تو شروع سے قائل تھے اور آقا خوئی نے باقید ایک درس خارج بھی دیا تھا جس کا اردو ترجمہ کراچی میں یہاں پر تقسیم بھی ہوا تھا کیونکہ مسئلہ ایک لحاظ سے ذرا نیا تھا البتہ یہ جو پوری دنیا کی اکسانیت کا جو مسئلہ آقا سیستانی اس کے قائل نہیں ہے اور امام خمینی اور آیت اللہ خامنائی بھی اس کے قائل نہیں ہے لہٰذا اگر آقا خوئی کی تقلید میں جو افراد باقی ہیں ان کے لئے مسئلہ بتا دیا جائے آپ کے گھروں میں بھی ایسے افراد ہوں گے کہ اگر کہیں سے آپ کو اطلع مل جاتی ہے مثلا انڈیا سے اطلع آ جاتی ہے ایران سے اطلع آ جاتی ہے پاکستان سے اطلع آ جاتی ہے بنگلہ دیش سے آتی ہے ترکی سے آتی ہے لندن سے فرانس سے جرمنی سے عراق سے لبنان سے بس جہاں کی بھی رات مشترک ہو وہاں سے کوئی یقینی ذرائع سے آپ کے پاس اطلع آ جاتی ہے تو اس کو اگلے دن عید منانا پڑے گی یا رمضان کی اطلع آ جاتی ہے تو رمضان شروع کرنا پڑے گا لیکن اب کیونکہ ہم عید کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو بہرحال ان کے مطابق ہی عمل کرنا پڑے گا اور آقا خوئی کی تقلید میں رہتے ہوئے دنیا کے کسی بھی علاقے سے اطلع آ جائے اور وہاں کی رات مشترک ہو تو آپ کے لئے اگلے دن عید منانا پڑے گی حتی کہ ایران سے بھی ایک مسئلہ اور بتا دوں ایران سے اطلع آتی ہے تو وہاں پہ یہ ہوگا کہ اگر حاکم شرعہ کے حکم سے ایران میں عید ہوئی ہے تو آقا خوئی کے مقلدین بھی یہاں یوں نہیں منا سکیں گے کہ آقا خوئی حاکم شرعہ کے حکم کے قائل نہیں ہے اس مسئلے میں سوائے اس کے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ حاکم شرعہ نے رویت حلال کی اطلع ملنے کے بعد ہی حکم جاری گیا تو کسی نہ کسی شہر میں تو چاند دیکھا گیا ہے جب ہی انہوں نے حکم جاری کیا یہ اگر آپ کو یقین اور اتمنان ہو جائے تو پھر آقا خوئی کے مقلدین بھی ایران کی عید کے حوالے سے اپنی عید یہاں پر منا سکتے لیکن آقا شیستانی والے نہیں منا سکیں گے آقا رہبر والوں کا بھی اگر وہ سپیسیفائی کریں گے اپنے حکم کے اندر کے پاکستان کے لیے تو منا سکیں گے ورنہ نہیں یہ ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کسیف ہم یہ کہتے ہیں کہ ایران میں کیونکہ پیغام عید جاری کر دیا آقا رہبر نے ٹی وی پر ان کا پیغام عید جاری ہو رہا ہے تو اگلے دن فوراں لوگ عید منانے لگتے ہیں یہ طریقہ شرعی طریقہ کار نہیں بنے گا اور مسائل فقہ کو جاننے اور سمجھنے کے بعد آپ کو عید منانی اچھا آقا خوئی نے ایک درس خارج بھی دیا تھا اگر ایک دلچسپ حوالے سے تھا تو میں اس کی بھی بات کر دوں کہ آقا خوئی فرماتے تھے کہ چاند کا جو پوری دنیا کی اکثانیت کے قائل تھے وہ کہتے تھے کہ چاند کا نکلنا پوری دنیا میں ایک واقعہ یہ متعدد واقعات نہیں کہ ایک شہر کے لیے ابھی چاند نکلا ہے اس کے بعد دوسرے شہر کے لیے پھر چاند نکلے گا تیسرے شہر کے لیے پھر چاند نکلے گا چاند کا نکلنا ایک ہی واقعہ مثلاً وہ آقا خوئی نے اس کی ایک مثال بھی دی تھی نہیں کہ مثلا بلکہ یہ اس کے دوسرے دھرمیان میں آپ کو نظر آ رہے سمجھیں کہ یہ آپ کا گھر ہے اور اس کے اطراف میں کچھ لوگ چکر کاٹ رہے ہیں تو آقا خوئی فرماتے تھے مثلا آپ اپنے گھر سے اگر باہر نکل کے آئیں تو یہ جو افراد یہ شمس جن کے اوپر لکھا سمجھیں کہ یہ وہ افراد ہے یہ صرف سمجھانے کے لئے ورنہ تو آقا خوئی نے ایک اور بات کے لئے یہ ڈائیگرام بنائی تھی لیکن میں ویسی سمجھانے کے لئے کہ آپ سمجھیں اپنے گھر جو درمیان میں جگہ ہے وہاں سے باہر نکلی ہیں تو یہ جو اس وقت آپ کے سامنے جو فرد گزر رہا ہے اس نے آپ کو نکلتے ہوئے دیکھ لی آپ گھر سے باہر نکل آئیں دوسرے وہ جو افراد جو ابھی آپ سے دور ہیں جب گھوم کر آپ کے گھر کے سامنے آئیں گے تو وہ آپ کو پھر دیکھیں گے کہ آپ گھر سے باہر نکل آئیں لیکن آپ ہر شخص کے لئے بار بار گھر سے باہر نہیں نکل رہیں آپ کا گھر سے باہر نکلنا ایک ہی واقعہ ہے لیکن یہ کہ وہ افراد جو آپ کو اب تک دیکھ نہیں پائے وہ مختلف کیونکہ درمیان میں رکاوٹی تھی درمیان میں مثلا بہت سارے ایسے جو ہے وہ رکاوٹی آگئی تھی کہ وہ آپ کو دیکھ نہیں پا رہے تھے لیکن آپ کا گھر سے باہر نکلنا ایک تنہا سنگل واقعہ ہے یہ متعدد واقعات نہیں کہ جتنے افراد آپ کو جب آپ کے سامنے گھر کے سامنے سے گزریں گے اور آپ کو گھر کے دروازے پر کھڑا دیکھیں گے تو ہر دفعہ آپ سب لوگوں کے لئے بار بار نکل رہیں نہیں آگا کوئی کہتے تھے اس وجہ سے وہ کہتے تھے پوری دنیا کی اکثانیت کا جو ہے میں قائل ہوں تو یہ دماغ میں بہرحال اس لحاظ سے ایک صرف ایک معلوماتی ہے ادوار سے مانا افق کے جو قائل ہیں ان کے پاس اپنی الگ دلیلیں بھی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی جو افراد آپ کی اس کے گھر کے سامنے سے نہیں گزریں آپ کے گھر کے سامنے سے نہیں گزریں انہیں کہنے کا حق نہیں کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکلیں آپ گھر سے باہر اس وقت نکلیں گے جب ہم آپ کو آپ کے گھر کے سامنے سے گزرتا دیکھیں گے تو یہ کسی وہ کہنے کا حق حاصل نہیں کیونکہ آپ نکل تو آئیں اپنے گھر سے باہر تو وہ یہی کہتے تھے کہ چاند نکل تو آیا وہ بہت سی وجوہات سے آپ اس کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں یہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن پوری دنیا کے عدبار سے چاند کا نکلنا ایک ہی واقعہ شمار ہو اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو نماز عید کی جو قنط میں دعا پڑی جاتی ہے اس کو بھی دلیل کے طور پر آپ کوئی نے پیش کیا جو روایات میں وہ دعا آئی ہے پروردگار میں اس دن کے حوالے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں جس دن کو تو نے تمام مسلمانوں کے لئے روز عید قرار دیا آقا کوئی فرماتے تھے اس کا مطلب یہ کہ عید کا دن تمام دنیا کے مسلمانوں کے لئے ایک ہی دن ہوگا اس قنط کی دعا کو بھی بیز بناتے تھے جو کہ روایات میں آئی تو بہرحال اچھا اسی طرح سے ایک دلیل انہوں نے اور دی وہ کیا ہے شب قدر کا تمام دنیا کے لئے ایک رات ہونا وہ فرماتے تھے کہ ایک مخصوص رات ہے جس میں تمام عمر حکیم جو ہے متعین کیے جاتے ہیں یہ رات زمین کی کسی خاص حصے سے مربوط رات نہیں بلکہ تمام زمین والوں کے لئے ایک رات ہے وہ یہ فرماتے تھے اس سے مراد شب قدر سے مراد وہ تاریکی ہے جو چوبیس گھنٹے میں پورے کررہ ارس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی وہ تاریکی اس سے مراد شب قدر یعنی زمین کا وہ حصہ جو سورج کے سامنے ہیں جہاں پر دن ہے اس کے پچھلے حصے میں ظاہر ہے رات ہوگی تو جہاں رات ہوگی وہاں پر شب قدر میں ملائکہ طلوع فجر تک نازل ہوتے رہیں پھر زمین کا وہ تاریک حصہ زمین کا جو تاریک حصہ تھا وہ حرکت کر کے سورج کے سامنے آ جائے گا وہ ہاں پر فجر ہو جائے گی اور پچھلا حصہ جو سورج کے سامنے تھا وہ حرکت کر کے آگے بڑ جائے گا تو اس طرح پوری وہ رات جو چوبیس گھنٹے میں وہ تاریکی جو پورے گررہ ارس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی وہ تاریکی اس کو شب قدر کہا جائے گا تو بہرحال اس طرح پورے چوبیس گھنٹے میں جو تاریکی پورے گررہ ارس کو اپنی لپیٹ میں لیتی یہ بات دماغ میں رہے کہ افق کا تعلق چاند سے ہوتا ہے سورج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور ہم افق وہ تمام شہر ہوتی ہیں جہاں سورج کے طلوع غروب ہونے کا وقت بہت قریب قریب یا بہت کم ڈیفرینس جیسے بھی کوئی خاتون کراچی اور ہیدر آباد کے حوالے سے ذکر کر رہی ہیں تو جن کے طلوع غروب کے ٹائمنگ سے بہت کم فرق پانچ منٹ کا سات منٹ کا یہ قریب الافق جو ہے وہ کہے جائیں گے چند ایک استفتات جو آپ کا خوئی سے بھی پوچھے گئے تھے اور امام خمینی سے بھی پوچھے گئے وہ آپ کے سامنے تھوڑے سے میں جو ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا تاکہ اس سے ادھرہ اندازہ ہو جائے گا آپ کو سوال کہ اگر جمہوریہ اسلامی میں ریڈیو یا خبر دے کہ تہران یا کم میں چاند دکھائے دیا ہے تو پورے ایران کے مسلمان کیا عید منا سکتے ہیں نہیں دیکھیں ابھی ہم صرف ایرانی کے اندر کی بات کر رہے ہیں ہم تو یہاں پر فوراں عید منانے لگتے ہیں ایران کا سن کر امام خمینی نے جواب دیا کہ اگر اتمینان پیدا ہو گیا کہ تہران میں چاند دیکھا گیا ہے تو تہران والوں کے لیے اور ان تمام شہروں کے لیے جن کا افق تہران کے قریب ہے اور ان شہروں کے لیے جو تہران کے مغرب میں ہیں ان تینوں مقامات کے لیے چاند مان لیا جائے جو پھر دوسرا سوال پوچھا گیا کہ اگر ایران میں چاند ہو جائے تو کیا پاکستان اور افغانستان کے لوگ عید منا سکتے ہیں جواب اگر افق ایک ہے تو منا سکتے ہیں ورنہ نہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس شہر کا جہاں پہ ایران میں چاند نظر آئے اس کا افق اور آپ کا افق ایک ہے یا نہیں پھر تیسرا سوال پوچھا گیا کیا افغانستان اور ایران کا افق ایک ہے دیکھیں ملکوں کا افق ایک نہیں ہوتا اس میں ملک بہت بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں ان کے شہروں کے افق میں بھی ڈیفرنس ہوتا ہے خود ایران کے مختلف شہروں کے افق آپس میں نہیں ملتی صرف تو وہاں پر حاکم شہروں کو بھی حکم جاری کرنا پڑتا ہے پورے ایران پر اطلاق کے لیے تو کیا افغانستان اور ایران کا افق ایک ہے جواب ہے کہ اگر ایران میں چاند نظر آ جائے تو افغانستان کے لیے بیکار مگر افغانستان کے فقط وہ شہر جو ایران کے شہروں کے قریب قریب ہیں یا ان کا افق ایران کے شہروں کے افق کے برابر تو اس سے بھی بالکل واضح ہو رہی ہے بات کہ افق کا پتہ آپ کو صحیح ہونا چاہیے جو کہ آپ کو کلیر ابھی تک بھی نہیں ہوگا نہ چاند رات تک پتہ چلے گا آپ کو لیکن یہ آپ کو علماء سے پوچھنا پڑے گا کہ جہاں سے اطلاع آئی ہے اس کا افق اور ہمارے شہر کا افق ایک ہے یا نہیں وہ خطے طولی میں ہیں مثلا اگر گلگی تو بلتستان میں کہیں چاند نظر آتا ہے تو وہ آٹھ سو اسی کلومیٹر سے بہت زیادہ ہو گیا تو وہاں کا چاند یہاں کے لیے ثابت نہیں ہوگا چاہے گلگی تو بلتستان اور ہونزا میں کیوں نہ چاند نظر آ جائے تو وہ سب آٹھ سو اسی کلومیٹر سے بہت آگے کے جگہ ہیں اچھا ابھی سوالات کو چھوڑی ابھی ذرا اور پورا سننے کیونکہ معاوات مکمل نہیں ہوئی کیونکہ ایک کے بعد ایک تو اس میں تو بے پناہ سوالات ہیں ابھی تمہارے پاس بہت ابھی سنتے جائیے ذرا ہاں کیونکہ اس میں تو ایک ہزار سوالات پیدا ہوں گے ابھی اور تو سارا پھر درس ہی رہ جائے گا تو ابھی اپنے پاس سوالات رکھی انشاءاللہ بہت سے چیزیں بھی کلیر ہو جائیں گے اچھا پھر ایک سوال پوچھا گیا امام خمانی سے بہت چھ شہر ایسے ہیں جن کا افق ایک دوسرے سے بہت دور ہے اور ان کے درمیان خاصا فاصلہ بھی تو اب اگر ایک مرجعی اعلان کرے کہ قم میں چاند دیکھ لیا گیا ہے تو دیس فل جو ایرانی کا ایک شہر ہے اس کے لوگ اس پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں تو علماء نے یہ بھی کہا کہ قم سے دیس فل دیس فل اتنا ہی دور ہے جتنا لاہور سے کراچی دور ہے تو وہاں سے جواب یہ آیا کہ فقط دور ہونے سے فرق نہیں پڑتا اگر دو شہر فاصلے میں دور ہیں لیکن ان کا افق ایک ہے تو عید منانی پڑے گی ورنہ نہیں تو بہرحال افق والا مسئلہ پھر یہ رہے گا کہ وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ قریب الافق ہیں یا نہیں یا ان کا افق ایک ہے نہیں جو آپ خود تہنی کر سکیں گی علماء سے پوچھنا پڑے گا اچھا پھر ایک سوال اب یہ آقا خوی سے بھی چند سوالات پوچھے گا کہا کہ پچیس ستمبر کو ریڈیو زائدان سے مثلا یہ اعلان ہوا کہ آقا خوی کے نزدیک عید کا چاند ثابت ہو گیا انقلاب سے پہلے کے زمانے کا مسئلہ ہے تو اب سوال یہ ہے کہ کراچی والوں نے بھی ریڈیو پر یہ اعلان سن لیا تو اب وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے جواب اگر آپ کو اس پر اتمنان ہو رہا ہے تو اس پر عمل کرنا واجب کیونکہ آقا خوی تو پوری دنیا کی اکسانیت کے قائل تھے اگر آپ کو اتمنان ہو گیا ہے کہ جناب چاند ہو گیا ہے ایران میں اتمنان ہو گیا آپ کو تو آقا خوی کے تحت کیونکہ پوری دنیا وہ فق کے قائل ہی نہیں وہ تو پوری دنیا کی اکسانیت کے قائل ہیں تو آپ کے نزدیک اتمنان کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا واجب ہو جائے دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے وہ جان بوجھ کر عید کا چاند نہیں دیکھتے تو کیا یہ بات صحیح ہے وہاں سے جواب آیا کہ جی ہاں یہ صحیح ہے چاند دیکھنا واجب نہیں ہے جو چاند دیکھتا ہے وہ بھی صحیح کرتا ہے جو چاند نہیں دیکھتا اس کا عمل بھی صحیح چاند دیکھنا واجب نہیں ہے آپ کے لئے آپ چاہے تو ٹیلی فون کے ساتھ تمام تار کاٹ دیں تمام مواصلاتی رابطیں منقضہ کر دیں سب افراد سے اور جس دن کے مطالق آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ اس دن عید ہے یا رمضان اور آپ کانوں کو بند کر کے دروازے کو انڈیاں وغیرہ لگا کے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں اور اگلے دن روزہ رکھیں تو آپ کی شرع ذمہ داری پوری ہو جائے کیونکہ چاند دیکھنا واجب نہیں سوائے اس کے کہ آپ کو یقین ذریعے سے اطلاع مل جائے کہیں سے پھر ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ بعض لوگ رمضان کے چاند کی تحقیق نہیں کرتے لیکن عید کے چاند کی تحقیق کرتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے جواب ہے کہ یہ بھی صحیح ہے انسان کو اختیار ہے نہ تو تحقیق کرنا واجب ہے اور جب چاہے تحقیق کریں جب چاہے تحقیق نہ کریں بہت سے لوگ اس کو اس طور پر بھی پیش کرتے ہیں بھائی دیکھیں کتنا غلط مسئلہ ہے کہ بھائی آپ کو رمضان کی تو فکر نہیں تھی عید کے چاند کی بڑی فکر ہے تو یہ آپ کو اختیار اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جیسا کہ لوگ تنس وغیرہ کرتے ہیں پھر ایک سوال پوچھا گیا کہ اگر ہمیں یقین ہو گیا کہ چاند ہو گیا تو کیا ہم دوسروں کو بتا سکتے ہیں جواب ہے کہ یہ آپ کا وظیفہ شرع نہیں ہے لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھ لے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو بتا دیں کہ میرے نزدیک چاند ثابت ہے تاکہ اگر اس کو اتمنان ہو جائے تو وہ بھی عید منہ لے تو بہرحال باتیں اس کے اندر ابھی اور بھی بہت ساری تھیں لیکن اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے فیلال کہ جو استفتات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں تو بہرحال اب ایک ابھی بات واضح ہو گئی کہ چاند کی تحقیق کرنا واجب نہیں اپنی تحقیق کو دوسروں کو بتانا بھی واجب نہیں یہ بھی ابھی بات ہو گئی اپنی تحقیق دوسروں کو بتانا واجب نہیں بتاتے ہیں تو بہتر ہے لیکن واجب نہیں تیسری بات یہ بھی ہے کہ آقا سیستانی خاص طور پر وہ کہتے ہیں کہ چاند کو اپنی نیکڈ آئی سے دیکھنا یہ معتبر اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں اس میں کسی ٹیلیسکوپ کے ذریعے یا بائی نوکولرز کے ذریعے دیکھنا وہ اس بات کے قائل نہیں کہ ہم جو ہیں بہت سائنسی ذرائع اور جو ہے وہ استعمال کریں سلسلے میں یعنی وہ کہتے ہیں چاند کو آنکھوں سے دیکھنا معتبر حالبتہ اگر دیکھ کے آپ کو یقین ہو رہا تو ایک الگ بات ہے لیکن یہ کہ بہرحال اس میں اس قسم کے سائنسی چیزوں کو استعمال کرنا وہ کہتے ہیں نہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا یہ معتبر ہوتا ہے البتہ آقا آیت اللہ خامنے یہ بات فرماتے ہیں کہ نہیں چاند کو ان ذریعوں سے دیکھنا سے بھی اس پر احکام جاری ہو جاتی ہے اچھا بہت سے لوگوں نے یہ سوال بھی پوچھا کہ ہم جہاز میں مثلا بیٹھ کر جا رہے ہیں اور اتنی بلندی پر ہیں تو ظاہر ہے ہمیں چاند نظر بھی آ جاتا ہے بعض اوقات جہاز میں بیٹھنے سے تو کیا ان کے لیے یہ معتبر ہو جائے گا کیونکہ اگر ہم زمین پر ہوتے تو پھر ہمیں یہ نظر نہیں آتا چاند لیکن ہم اتنی بلندی پر ہیں کہ ہم نے چاند کو دیکھ لیا تو کہا کہ ہاں ان افراد کے لیے بات ثابت ہو جائی کیونکہ اپنی آنکھوں سے انہوں نے چاند دیکھ لیا چاہے وہ جہاز میں بیٹھ کر ہی کیوں نہ نظر آئے اتنا سب علماء نے کہا کہ چاند کا دیکھئے بلند ہونا بہت سے لوگ اس پر اندازے لگاتے ہیں کہ یہ پہلی کا چاند ہے یا دوسری کا چاند ہے کہ چاند اگر آسمان پر بہت بلند ہو تو یہ بات یاد دکھ لیجی یہ بھی دلیل نہیں کہ دوسری کا چاند یا چاند میں مثلا حالہ ہونا چاند میں جو حالہ سا ایک بنا ہوا نظر آتا ہے یہ بھی اس بات کی نشاندہ ہی نہیں کرتا ہے کہ دوسری کا چاند یہ چاند میں ایک حالہ سا جو آپ کو نظر آتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی دیکھ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ دوسری کا چاند جی نہیں چاند میں حالہ ہونا یا اس کا بلند ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ دوسری کا چاند تو بہرحال دیکھیں خدا کے یہ احکامات اس کو مزاق نہ ہو رہے ہیں بہت سے لوگ تو چاند رات کو اور عید کی دن کو تقریباً ایک مزاق سا بنا لیتے ہیں اور بہت سارے اس پر اشار بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں چاند کو انہوں نے دیکھا تو ساری ہڈیاں وغیرہ ٹوٹ گئیں چاند کو دیکھنے کے ندیجے میں جب چاند کا اببہ یہ وہاں پر آ گیا تو بہت سے لوگ اپنی بات اس لیاس سے دماغ میں رہے کہ اس سے مراد یہ اس کا مزاق اڑانا چاند کے حوالے سے اور اس کو ایک مزاق کی چیز بنا لے حکوم شریعت ہے جس کو اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گی اچھا اب ظاہر ہے یہ بات کہ آپ کی چاند کے مسئلے اتنے کم میں نے بیان کی کہ یہ مسئلے آپ کو کلیر ہونے ہی نہیں چاہیئے تھے میرے ادوار سے اور نہ ہوئے ہوں گے چاند ایک موٹی موٹی باتیں صرف آ گئیں کیونکہ یہ آپ تائین خود سے نہیں کر سکتی یا تو آپ کو سب کے قریب الوفق ہونا یا کہاں کا اوفق کس شہر کا اوفق ایک ہے یا آپ علماء کے اوپر چھوڑیں بس اپنا رابطہ اس رات کو علماء سے استوار رکھیں تو آپ کو صحیح بات محصصہ چل جائے گی اللجل اللجل یا مولا اللجل 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 یا صاحب اسماء اللجل اللجل اللجل